ایک منٹ زیادہ صبر کر لیں وہ آپ کو جواب مل جائیں گے اگر آپ نے زیادہ ان کی کرنی ہے حمایت مسلم لیگ نون کی تو پھر زیادہ وہ بھی صبر کر لیں ابھی تو میں نے آجا آجا اس کے بعد سن لیں سر اس کے بعد یہاں چیف جسٹس آف پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے ساڑھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصبر کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا کسی کو ڈب دے دی کسی کو فاختہ دے دی کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا کسی کو دیوار دے دی کسی کو بینچ دے دیا تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی بجے سے دو سو تیس دو سو تیس مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا بھی گئیں کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور اقلیتی نشستیں بھی ہماری جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ایک پارٹی کو اور پھر طرح امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں الیکٹورل الائنس ہر دفعہ تھری پیز کرتی ہے چار پیز کے ساتھ پولٹیکل پارٹی تھری پی الائنس کرتی ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں لڑیں گے لیکن چار پی کے سمبل پر تیر پر لڑیں گے اور وہ کنبرٹ ہو جاتے ہیں وہ الائنس ہم کر کے دے دیتے ہیں اور وہ تیر کے الیکشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہے تو یہ الائنس پرمیسبل ہے اور لاؤ میں موجود ہے تو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس میں قانون میں یہاں ہم نے جب کیا تو جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخ پورا سے اس پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جس کے ساتھ ہوا سوری پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کہ چیئرمن کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفتو شنید میں تھا جس نے سات سیٹیں ہم سے مانگی تھیں وہ بھی دے دی گئیں جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معاہدہ ہوا سارے نومینیشن اٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلایا جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ دستخط بھی جا لی ہیں یہ اٹکٹیں بھی جا لی ہیں یہ میری نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستائد ہے کتنی مستائد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اسی دن کی بات ہے تیرہ کی بات ہے اسی دن کرتی ہے میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں وہ کھرتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اب اس لیے میرے کامزاد نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے کیونکہ بلے والا اور بلے والا وہ ایک ہی جین بنتی ہے تو بلے والا یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے ان کو دو سو تیس سیٹیں وہ بھی نہ ملے جو مائنورٹیز اور خواسین کی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تیتر بیتر کیا جائے اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے یہ پچیس کروڑ عمام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سمبل نہیں لیا گیا یہ پچیس کروڑ عمام کو ان کے حق رائدہی کی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں آپ کی بڑی محرومانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا بائیس اکتوبر کا آپ کے پاس ایک سو ستاسی کے اختیارات ہیں اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں آئین کو بچانا چاہتے ہیں عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک سو ستاسی میں اپنے تائیں جو بھی آرڈر کریں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چین لی ہے سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چین لی ہے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو نکلیں گے ہمارا جو بھی نشان ہوگا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی کیونکہ ہم اپنے بینرز پہ ہر جگہ لگائیں گے پارٹی بین نہیں ہوئی ہے ذہن میں رکھیں میں نے یہ عرض کیا پارٹی بین نہیں ہوئی ہے نہ کر سکتی ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹکل سترہ میں ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے پارٹی ہماری موجود ہے پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی اوبریں گے اور یہ خصوخاصات کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہ جائیں گے اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوئے عمران خان کی پاپلارٹی میں اور اضافہ ہوئے اور ہمارا وورٹ بینک سے بڑھا ہے ابھی آپ نے خود اطراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے پارٹی ختم نہیں کر سکتا ہے آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں آپ تقریب نہ کریں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خوصہ صاحب کا جو گرفتاری ہے اس کا ذکر نہیں وہ سپیم کورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے چیف سیٹری کی اس کا ذکر موجود ہے فورم خوصہ کی گرفتاری کا آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن ایک سو چوالیس لگا دیا گیا آپ کے بندوں کو پکڑا گیا صرف چھے لوگوں کے آپ نے بیانے الفی جمع کروایا ہیں تو کیا چھے لوگوں کے آپ بیانے الفی جمع کرا کہ یہ سارا کیف ثابت کر رہے ہیں ہمارے پاس اور چار شہروں کا آپ نے سیکشن ایک سو چوالیس کا جمع کروایا کہ وہاں پر ایک سیکشن ایک سو چوالیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی موجود ہے آپ نے عدالت میں چار اور چھے جمع کروایا ہیں آپ نے تقریر کرنی ہے تو آجیں ہیدھر آجیں آپ سن لے نا آپ لڑا سوال سننا نہیں چاہتے سن تو لے نا آپ جواب تو سن لے نا اب آپ نے کر لیا اب آپ سن لیں میرے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس سرم نے جمع کرائیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمع کرادی ہیں سارے جواب تو سن لے آپ نے آرکھ ویسٹر ڈسپکشن کا ادار کیا ہی جوڈیشنی پر ہم نے آپ نے سنا نہیں میں نے عزت ماب چیف جسٹن فائز عیسیٰ کہا ہے سنا ہے آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں یہ سارے حالات تو انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ڈسکا میں بیس پر سیڈی کتھ سر اگوا ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ ڈسکا والا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بترین بتر ہونے جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول رگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے ہمارا جو چیتا ہے چیتی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والے حانم محبت کرتے ہیں خان سے وہ اس جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشن پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے اور ہم پہرا دیں گے ہمارے وکیل کالا کوٹ جا کر ریٹرنگ آفیسرز کے پاس جو ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس پولنگ آفیسرز پر ہر پولنگ بوت پر پہرا بھی دے گا اور انشاءاللہ ان کا حفاظت بھی کرے گا ہم انشور کریں گے ہمیں جلسٹ نہیں کرنے لیے جا رہے آج میں نے چیف جلسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے ہمیں مانے ہیں اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں اس بندے کو پابا سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف فیلایا ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں میں نے کہی ہیں سو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے میں بارہا کیا چکا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عظم اور بلولہ اور بڑھ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آٹھ سیبری کو عمران خان کے امید واران کسی بھی سمبل پر ہوں وہ اس کو بھرپور انداز سے ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ جیت کر سب سے بڑی پارٹی دوتے ہائی پارلیمنٹ اسیمبلیوں میں پی ٹی آئی ہی آئے گی انشاءاللہ